یہ ہم ڈیسائٹ کریں گے میڈم فواد چودری اور مناہ خان کی اندر ملقات ہوئی اندر ہاں جی کٹھے بیٹھے ہوئے تھے سب لوگ لیکن انہوں نے مجھے آگے نہیں بیٹھنے دیا جہاں پہ ساری بہنیں بیٹھیں ہوئی تھی جہاں پہ ان کی اہلیہ خان صاحب کی بیٹھیں ہوئی تھی جہاں پہ ساری خواتین تو مجھے انہوں نے پیچھے بٹھایا ہے مجھے آگے نہیں جانے دیا لیکن میں نے پھر بھی بات کر لی لیکن ٹھیک تھے اندر الحمدللہ اللہ پہ یقین رکھیں اور انشاءاللہ کچھ نہ کچھ بہتر ہوگا میں نے آپ کو یہ بات کہی ہے کہ ابھی صرف ہم نے کیمپین کا آغاز کیا ہے جو کہ ہم جیلم کی عوام کو میسج دینا چاہتے ہیں کہ ہم بالکل مقابلے میں ہیں جب تک ہماری نا اہلی کا فیستہ نہیں آتا اور فواد صاحب کے ٹکٹ کے اوپر کوئی اور فیملی کا میمبر نہیں لڑے گا لیکن کیمپین ان کی محران کروں گی وہ پھر رد عمل ہی ہم ڈیسائیڈ کریں گے کہ کیا ہوتا ہے جو فواد صاحب کہیں گے اس کے اوپر پھر ہم چلیں گے ایک ایک کر کے کرنا ہے وہ مافی دیکھیں ریجیکٹ ہوئی ہے تو ٹرائل چلایا ہے نا انہوں نے جب آپ کی مافی ایکسپنا ہی ہوئی تو کیس ختم ہو جا آگے نہیں جانے دیا سیکیورٹی تھی نا جیل کے ہی لوگ ہوں گے نا سیکیورٹی تھی میں بھی شاید پہلا ٹرائل تھا دیکھیں میں کسی پہ الزام نہیں لگاؤں گی دیوہ ویری کائنڈ ویڈ می انہوں نے ایسی کوئی حرکت نہیں کیا کہ میں کہوں کہ جی انتظامیاں بہت برا ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہے لیکن نیکس ٹائم کر دیں گے ساتھ ہم نے کھڑے ہو کے بات کر دی پہلے کیسے دیئے فیصل چودی صاحب آپ سے رابطہ کرتے تھے کس کے بات سے آگاہ کرتے تھے جی جی میں ان کے ساتھ آپ کو لگتا ہے کہ میرے تو تو لیگل ہم ہر چیز ڈسکس کرتے ہیں کہ آگے لائے عمل کیا ہونا ہے کس طرح ہم نے چلنا ہے ہماری سٹرٹیجی کیا ہونی ہے تو ایوریٹنگ اس ڈیسائیڈ اور ڈیسائیڈ ہوتا ہے جب ہماری ملاقات ہوتی ہے ٹھیک ہے ماشاء اللہ سے جی لام لیکن تیار ہو جائے الیکشن کیمپین کے ٹھیک ہے